اور پھر یہ کان کھول کے سن لو ہم ان مسئلوں پر غور نہیں کرتے ماری زندگی جنم ہے اداس ہے ہر بندہ پریشان ہے بکھرا ہوا ہے برکتیں ان چیزوں سے آتی ہیں اپنے کمرے میں جہاں رہتے ہو جو آپ کا گھر ہے وہاں سنتے پڑے وہاں نفل پڑے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس سے خیر ہوتی ہے اس سے برکت ہوتی ہے آپ کوشش کریں اگر آپ کمرے سے آتی ہیں مثال کے طور پر اثر کی نماز کے لئے کمرے سے آیا یا آپ فجر کی نماز کے لئے کمرے سے آیا تو آپ فجر کی سنتیں کمرے میں پڑھ کے آئیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فرمایا آدمی کی بہترین نماز اس کے کمرے میں ہے اس کے گھر میں ہے اس کی کوٹھی میں ہے اس کے مکان میں ہے سوائے فرضی نماز کے فرضی نماز ادھر پڑھو جو پہلے کی سنتے ہیں وہ بھی کمرے سے پڑھ کے آؤ بعد والی سنتے ہیں وہ بھی کمرے میں جا کے پڑھو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا احتمام کیا کرتے تھے سنن نوافل کا احتمام کریں مثلا آپ کے کمرے میں پانچ افراد آپ رہتے ہیں نا تین نماز نہیں پڑھتے دو پڑھتے ہیں تو جب آپ سنتے پڑھیں گے وہ آپ کو دیکھے گا اس کے دل میں بھی حیاء پیدا ہوگا اس کو بھی شرم آئے گا پیوی کی بھی غفلت دور ہوگی بچوں کی بھی غفلت دور ہوگی تو جب سے ہم نے اپنے گروں میں سنتے پڑھنا چھوڑ دی ہیں نوافل پڑھنے چھوڑ دی ہیں ہمارے گروں کی برکت اٹھ گئی ہے کمرے سے نکلتے ہو سنتے پڑھا کریں نوافل پڑھا کریں گروں میں برکت رہتی ہے خیر رہتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جا کے سنتے پڑھتا ہے کمرے میں جا کے نفر پڑھتا ہے جو مسجد میں پڑھتا ہے اس کا درجہ بھی زیادہ ہے اس کا سواب بھی زیادہ ہے پتہ نہیں آپ کو اس مسئلے کا علم ہے یا نہیں